تو میرے میٹھر میٹھر پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا عدب ماں باپ کا احترام ماں باپ کی حقوق اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا پیارا بیان عطا فرمایا اور اس سے متعلق آپ نے کچھ تفسیر نعیمی کے حوالے سے جو مضمون تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت و رحمان اپنے فتاوہ رزگیہ شریف میں بیان کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک آزم واجبات اور اہم عبادات میں سے ہیں ہمارا رب تبارک و تعالی والدین کی شکر گزاری کو اپنے شکریہ کے ساتھ متصل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ گزرا کہ میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا یہاں تک کہ میرے میٹھے پیارے سلام بھائیو ہمارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کو راہ خدا میں جہاد سے ابزل فرمایا چنانچہ بخاری و مسلم کے حوالے سے منقل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں ارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کونسا عمل زیادہ محبوب ہے ارشاد فرمایا وقت پر نماز میں نے ارش کی اس کے بعد کونسا عمل فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد تو جہاد سے افضل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو میرے مٹر پیارے استعمی بھائیو میرے آقا اعلیٰ عزت امام اہل سنت نے اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات واضح کی ہے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا یا بھلائے کرنا بڑی عبادت ہے لیکن یاد رہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ ان کے کسی سریع یعنی واضح حکوم کی تو نافرمانی سے بچے صرف یہی اس کی اطاعت نہیں ہے ماں باپ کی اور اس کے علاوہ دیگر معاملات تو تو اپنے ماں باپ کی مخالفت کرے یعنی جو ماں باپ نے تجھے حکم دیا اور اس کی اطاعت کر رہا ہے حکم کی بجاوری کر رہا ہے تو صرف یہی ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے کہ جہاں حکم نہیں ہے وہاں چاہے تو تو ماں باپ کی نافرمانی کرے مخالفت کرے میرے آقا آلازت فرماتے ہیں ملک والدین کے ساتھ نیکی و بھلائی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی قسم کو حکم نہ بھی کریں تب بھی ان کو پریشان نہ کیا جائے بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے کسی بات کا حکم نہیں دیا مگر اولاد پر لازم ہیں کہ وہ ماں باپ کو پریشان نہ ہونے دے کیونکہ والدین کی اطاعت اب یہ غور کیجئے میرے آقا آلازت بڑی پیاری بات فضاحت فرمان ہے کیونکہ والدین کی اطاعت اور ان کو راضی کرنا دونوں واجب ہیں اطاعت بھی واجب ہے اور ماں باپ کو راضی کرنا یہ بھی واجب ہے اور ان کی نافرمانی اور ناراض کرنا دونوں حرام ہیں یہ بڑی پیاری وضاحت ہے اور بہت سی غلط فینیوں کا میرے آقا آلہ حضرت نے گویا کہ اس عبارت سے ازالہ فرما دیا مزید فرماتے ہیں ان کی ناراضی اور راضی کرنے کا معاملہ ان کے حکوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بس شرعی احکامات کی بجاوری کرتے ہوئے والدین کو راضی رکھے اور پریشان نہ کرے کہ یہ واجب ہے اس سے پہلے آلہ حضرت کی عبارت ختم ہو گئی تھی اور اس عبارت میں آلہ حضرت میں یہ سمجھایا کہ صرف حکوم ہی کی بجاوری مت کرے بلکہ ماباپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے اور ماباپ کی نافرمانی اور ان کو ناراض کرنا کہ کسی بھی حوالے سے ماباپ ناراض ہوں کسی بھی حوالے سے ماباپ ناراض ہوں اس حوالے سے اگر کوئی بیان آئے گا کہ ماباپ کو راضی ناراض کرنا یا ماباپ کی نافرمانی یہ دونوں آلہ حضرت نے اس کو حرام قرار دیا ناجائز اللہ تبارک و تعالی آلہ حضرت کی ان عبارات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے رب عزباللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب تبارک و تعالی کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اور ایک روایت میں والد کی جگہ والدین کا بیان آیا ہے نیس امام مسلم کی حوالے سے نقل ہے عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حرص کیا آقا میں اللہ تعالی سے عجر و ثواب عجر و ثواب کی خاطر حجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کے دست اقدس ور بیعت چاہتا ہوں آپ نے اس آنے والے سے پوچھا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے عرض کیا آقا دونوں زندہ ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشار فرمایا تو اللہ تعالی سے عجر و ثواب چاہتا ہے اس نے عرض کی ہاں فرمایا والدین کے پاس جاؤ اور ان کی خوب خدمت کرو کہ وہاں تمہارا عجر و ثواب ہے امام ابو دعوت رحمت سے جو راوی ہیں ان الفاظ میں روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی خدمت اقدس میں آکر عرض کی میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کے لئے اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ والدین کو روتے ہوئے چھوڑا آیا میرے آقا نے اشارت فرمایا واپس حالے سے اشادات عطا فرمائے اور خود آپ غور کیجئے حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی فرماتے یہ تمام تابعین میں افضل ہیں آخر ان کو کس بات نے سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کی صحبت میں حاضر ہو کر اس صحبیت سے برائے رات فیضی اب ہونے سے رکا وہ کون سی چھے تھی ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ دوسرے سلوک اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو ماں باپ کا مطیع فرما وردار بنائے حالات انتیہ ہی نہ گفتہ بے ہیں چونکہ اس وقت ماں ماباک احترام یہ گویا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس میں جہاں کئی اسباب ہیں اس میں ایک الیٹرونک میڈیا کا کردار اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا ایک الیٹرونک میڈیا نے گھر گھر جا کر ایک ایسا انوارمنٹ کیریٹ کیا ایک ایسا ماحول پیدا کیا اور اولاد خود اپنے آپ کو آزاد چاہتی ہے ایک اینڈیپینڈنٹ لائف کا نعرہ لگاتی ہے ایک آزاد زندگی کا نعرہ لگاتی ہے ماں باپ کو بات سمجھاتی ہے کیا ہمیں آزاد نہیں رہ سکتا کیا ہمیں قید و بند کے ساتھ رہوں گا کیا ہمیں زندگی بار آپ کے ہاتھ بان کر آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا کیا میرے بیوی بچوں کے ساتھ میری کوئی زندگی نہیں ہے کیا میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے میں خود کچھ بھی نہیں ہوں زندگی بار آپ کے پیچھے چلتا رہوں زندگی بار آپ کی بات مانگتا رہوں میری بھی تو کوئی زندگی ہے میری دنیا میں آئے ہو اللہ تعالی نے ماں باپ کو وصیلہ باپ کو ذریعہ بنایا جس کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو آج ماں باپ سے یہ باتیں کرتے ہیں یہ اولاد کا اٹیٹیوز دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے آج باپ اولاد سے ڈر رہا ہے اولاد باپ سے شہرتی کہ ایسی بے شرمی ہے کہ ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات بند کر دے گا بیٹا ڈرتا کہ کہ ماں ناراض ہو گئی تو میرا کیا بنے گا اولاد ڈرتی کہ اگر میرا باپ اٹھ گیا تو میرا کیا بنے گا مگر بلکل معاملہ علب ہو چکا ہے